یہ جواب پر بڑا خوش ہوئے اچھا حضور جانتے تھے کہ معاملہ یہ ہے مگر یہ سوال و جواب کی نشیس اس لیے کی تاکہ بات کھل جائے اور جب بات کھلے گی تو وہاں تک بھی پہنچ جائے گی جن تک حال نہیں پہنچتا تو کال کو پہنچے لفظ بنے تاکہ جو حال کو نہ سمجھتا ہو وہ کال کو تو سمجھے معلوم ہوا کہ نماز آدمی کے اندر عزت پیدا کرتی عبادت آدمی میں معرفت پیدا کرتی اور نماز آدمی میں عدب پیدا کرتی کیا پیدا کرتی مگر اس کی بنیاد خود ڈالا ہوتی ہے نماز کی بنیاد خود ڈالا ہے ایک کام کرتی ہے نماز اور پہلا کام کرتا ہے نمازی نماز کی نیت نمازی کرتا ہے اور نماز کے اندر جو خیرات ملتی ہے وہ نماز کا اثر ہوتا ہے تو جتنی مضبوط بنیاد قائم کی جائے گی اتنا ہی زیادہ اثر اس بنیاد پر تعمیر ہونے والی عمارت میں پائے جائے گا تخت بھی پائے جائے گا اس لیے جب ہم نماز ختم کر رہے ہوتے ہیں یہی میں نے آیت پڑی کیا تقریر کا چہرہ تھی یہ آئے جب ہم نماز ختم کر رہے ہوتے ہیں تو قادے میں بیٹھ کر کہتے ہیں دعا مانگتے ہیں رب جعالی مقیم صلاح اے میرے رب تو مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے ومن ذریعتی اور میری اولاد کو بھی بنا دے رب بنا و تقبل دعا اے میرے رب میری دعا کو مقبول بنا دے تین باتیں مانگی نمازی بنا دے میری اولاد کو نمازی بنا دے میری دعا کو دعا مقبول بنا دے معلوم ہوا دعا مانگ کر پھر دعا مانگ نہیں ہے کہ مولا اس کو قبول کر لے یہ آجی کی انتہا ہے اے تو دعا مانگی اور پھر ساتھ یہ بھی مانگو کہ مولا اس کو قبول کر معلوم ہوا ایک چیز ہے دعا اور دوسری چیز ہے قبولیت دعا دعا مانتی ہے امت اور قبولیت بڑھتی ہے مدینے سے یہ جو و تقبل دعا ہے اب اس کی تفسیر کا وقت نہیں ہے و تقبل دعا میں وسیلہ رسالت ہے کہ وسیلہ رسالت کے بغیر قبولیت نہیں یہ جو و تقبل دعا ہے اس میں فضیلت درود ہے کہ درود پڑھے بغیر اور درود کا دامن چھوڑ کر دعا کی قبولیت نہیں یہ جو و تقبل دعا ہے اس میں عدب صحابہ اور اہل بیت ہے کہ صحابہ کے گستاغ اور اہل بیت کے منکر کی دعا قبول نہیں یہ جو و تقبل دعا ہے اس میں شان اولیاء کہ والدین کا بے عدب اور گستاغ اور اولاد اور اولیاء اللہ کا توہین کرنے والا اس کی بھی دعا مقبول اور مستجاب نہیں فرما رب جللی مقیمہ صلاتی ومن ذریتی ربنا و تقبل ربنا ربنا اب یہ و تقبل دعا میں سارا عقیدہ اہل سنت نماز پڑھ کر ذریت کے لیے مانگ کر پھر سوڑا عقیدہ اہل سنت و تقبل دعا میں ہے معلوم ہوا مولا مجھے نمازی بنا فزاجی نہ بنا میری اولاد کو نیک بنا بدکار نہ بنا اور مولا یہ سب مجھے کہاں ملے گا عقیدہ اہل سنت سے مولا مجھے سنی بنا مولا مجھے اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا مولا مجھے صحابہ کا باعدب بنا مولا مجھے اہل بیت کا چاہنے والا بنا علی مولا کرنے والا بنا حسن مولا کرنے والا حسین مولا کرنے والا بنا اے اللہ مجھے محمد مصطفیٰ کا عاشق بنا اس عقیدے میں رکھ تاکہ میری نماز درست ہو رب جعلی مقیم السلاتی یہ نماز کے آخر میں مانگ رہا معلوم ہے جب نماز آتی ہے نا جب نماز آتی ہے تو نماز آ کر پھر اسے بتاتی ہے کہ میں کون ہوں میں کیا ہوں میں کیسی ہوں تو تو صرف شروع کرتا ہے شروع کرتا ہے بندہ اور اس کو ختم کراتی ہے خود نماز اور بھی بہت بات ہو سکتی ہے رب جعلی مقیم السلاتی مجھے قائم کرنے والا بنا قائم کرنے والا پڑھنے والا نہیں کیا قائم کرنے والا یہ قائم کے آج دیکھو آپ کی نگاہ ہے قائم آپ کی نگاہ منقطع نہیں ہے کہ صبح بہندے ہو جاتے ہوئے شام کو دھگنے لگ جاتے ہیں نہیں آپ کی نظر قائم ہے اور یہ مستقل قائم رہتی ہے جب تک زندہ رہتے ہو چاہے تم بند کر لو مگر نظر تو قائم ہے تمہاری سماد قائم ہے چاہے تم تقریب نہ سنو مگر تم سن سکتے ہو اگر سننا چاہو تمہیں کسی نے بہرہ نہیں بنایا ہاں اب تم خود نشے میں مست ہو اگر بیٹھے رہو تو تمہاری مردی مدد تمہاری سماد قائم تمہاری نگاہ قائم تمہارا تمہاری صفت کلام کہ تم گونگے بھی نہیں بول سکتے ہو ابھی چک بیٹھے ہو سکتے ہو لیکن تمہارا کلام قائم ہے تمہاری نگاہ تمہاری سماد قائم ہے تمہاری صفات جتنی بھی یہ دولت مندی غینا سخاوہ یہ سب قائم ہیں چاہے تم اس کا ادھار کرو وہ چیزیں موجود ہیں قائم ہیں تو قائم ہیں تو تم ہو تم سنتے ہو دیکھتے ہو بولتے ہو پکڑتے ہو چلتے ہو آتے ہو جاتے ہو وہ چیزیں تمہاری قائم ہیں صبح اندھے تھے ابھی ابھی بینا ہو ایسا ہوتا ہے صبح بہرے تھے ابھی کچھ سنائی دیا جب سے آپ آئیں آپ نے ہمارے کان کھولے ایسا ہوتا ہے صبح گونگے تھے تو پہر کو بولنے لگ جائے پھر رات کو گونگے ہوگا بولنے والا یدنم گونگا نہیں ہو سکتا دیکھنے والا بہرہ اندھا نہیں ہو سکتا سننے والا بہرہ نہیں ہو یہ صفات ہماری قائم ہیں رب نے فرمایا ان باتوں کو سمجھ لیا ہے اگر تم نے تو پھر اپنی نماز کے بارے میں بتاؤ کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی کبھی پڑھتے ہو کبھی نہیں پڑھتے کبھی ادا کرنی کبھی چھوڑتی رب نے فرمایا یہ تو وہی بات ہے کبھی بہرہ کبھی اندھا کبھی گونگا کبھی صلاحیت والا کبھی بے صلاحیت ایسے نہیں تجھے میں نے قائم بنایا کہ تُو ہر وقت اپنی صفات کے ساتھ قائم ہے اے مسلمان اس بات کو سمجھ اور اپنی نماز کو عارضی نہ رکھ اپنی نماز کو قائم کر کے یوں ادا کر جب تک تُو رہے تیری نماز بھی رہے ہر وقت تیری نماز ہے ہر وقت قائم ہو جائے کہ تیرے ساتھ میری نماز ہو اور یوں قائم ہو جائے کہ وہ کبھی تجھے نہ تیری نماز چھوڑے نہ تُو اپنی نماز کو چھوڑے اے اللہ مجھے صبح صلائے نہ رکھا کر صبح وقت کبھی نمازی بندے رب جالی مقیم مقیم السلام مجھے زہر کا نمازی بنا دے مقیم السلام مجھے عصر کا نمازی بنا دے مقیم السلام مجھے عشاء کا نمازی بنا دے مقیم السلام مجھے تحجد گزار بنا دے مقیم السلام مجھے عشرات پڑھنے والا بنا دے مقیم السلام مجھے عوابین پڑھنے والا بنا دے مقیم السلام مجھے صلاة الحاجت پڑھنے والا بنا دے مقیم السلام مجھے نماز کی ہر قسم عطا کر کے میری روح میں وہ نماز رکھ دے اور میری روح کو نماز میں رکھتے ہیں میری روح میں نماز رکھتے ہیں اور میری روح کو نماز مت بولنا میری روح کو نماز میں رکھتے ہیں نماز میری روح میں رکھتے ہیں اور روح کو نماز میں رکھتے کہ جب فرشتہ میری روح کو نکالنے آئے روح بھی نکلے ساتھ نماز بھی اندر ہو آئے ہیں اب تو بات کھولنے کا وقت آگیا پردہ اٹھنے کا وقت آگیا جب روح میں نماز تھی اور روح نکلی تو نماز اس میں تھی مجھے بتائیے نماز اور محمد الگ الگ ہیں آئے 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 ارے نماز تو ہے ادائے محمد نماز تو ہے سنت محمد نماز تو ہے کردار محمد نماز تو ہے سیرت محمد نماز تو ہے سورت محمد نماز تو ہے جمال محمد نماز تو ہے کمال محمد نماز تو ہے دیدار محمد معلوم ہوا جہاں نماز ہے وہاں محمد ہے تو جس روح میں نماز ہے اس روح میں محمد ہے اور کوئی ولی تمہیں بے نمازی نہیں ملے گا کوئی ولی تمہیں بے نمازی نہیں ملے گا معلوم ہوا کوئی ولی تمہیں محمد میں خواہد نہیں ملے گا یہ جو داتا داتا ہوتی ہے ارے داتا میں محمد ہے بابا فرید میں محمد ہے موین الدین میں محمد ہے یہ سب نمازی تھے یہ سب نمازی تھے نماز میں محمد ہوتا ہے ورنہ نماز نہیں ہوتی اتنی بڑی دولت ہمارے پاس ہے اور ہم ادھر ادھر مانگ کے پھرے یہ نماز میں ہے ہم تیری ہی پوجہ کرتے ہیں اگر میں کہوں نا خدا کو یہ بات خدا مجھے بھسم کر دے جلال میں جھوٹ بولتا ہے تو میری پوجہ کرتا ہے کہاں کرتا ہے خدا غیرت میں اٹھا کر پھینٹ گیا ہے اس جھوٹ کو پکڑے ہو کہ تو زبان پر کچھ بول رہا مجھے دھوکہ دیتا ہے ادھر ادھر مانگتا پھرتا ہے دردر مانگتا پھرتا ہے اور میرے پاس آ کر کہتا ہے ہم تو تجھ ہی سے مانگتے ہیں لیکن کوئی نمازی اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا اس کو صدا نہیں دیتا سب کی نماز قبول کرتا ہے کیوں اب میرے پسلا بیان یاد کریں اگر یہ خود ہوتا نا خود خدا اس کو مردود کر دیتا بندر بنا دیتا سور بنا دیتا اس کا چہرہ شکل بگاڑ دیتا اس کو دوزک میں ڈال دیتا اس بہت بڑے جھوٹ بڑا مگر خدا اس کی نماز سے خوش ہوتا ہے کیوں ظاہر میں یہ ہوتا ہے حقیقت میں بہت بڑا ہے وہ اس کی طرف سے وسیلہ بن کر پیش ہو رہا ہوتا ہے مولا امتی کو نہ دے نبی کو دے سنت پر سنت پر عمل یہ کر رہا ہے سنت تو میری ہے میں تیجھے کہتا ہوں میں تیری ہی پوجا کرتا ہوں میں تو جھوٹ نہیں بولتا میں تو جھوٹ نہیں بولتا ویہا کا نسکائی یا رسول اللہ میں تو جھوٹ نہیں بولتا ایہا کا نابدو مولا میرے اس غلام کو نہ دے میں نے کہا ہے ایہا کا نابدو یہ تو نکل کر رہا ہے یہ تو میری پیر بھی کر رہا ہے یہ تو میرے پیچھے آ رہا ہے تو چونکہ میرے پیچھے آ رہا ہے اور میں تیری طرف ہوں مولا اب اسے نہ دیکھا جائے اب ہمیں دیکھا جائے اب ہماری سنت کو دیکھا جائے ہم نکلے ہم مصطفیٰ سے جو پیار کرتے ہیں نکلے پرور دگار کرتے ہیں ہماری سنت کو دیکھا جائے جائے موسیقی